اسلام علیکم سائبر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سنہ رزی علی محمد خان نے کہا کہ معاشرے کی ترقی میں صحافیوں کا اہم کردار ہے حکومت صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہے پی ایم ڈی اے کا معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں علی محمد خان نے کہا کہ اسلام میں ایمان لانے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں البتہ کسی کو جبری مسلمان نہیں کیا جا سکتا اسلام لانے کے لیے اٹھارہ سال کی عمر کی شرط کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی حکومت اس کی حامی ہے جس کی طرف سے بھی ایسی تجویز آئی ہے اس کو رت کیا جاتا ہے وزیر مملکت علی محمد خان کا کہنا ہے کہ مذہب کی جبری تبدیلی کے بل کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے حکومت مجویزہ بل میں کسی بھی غیر اسلامی قانونی شخ کو پاس نہیں ہونے دے گی تجویز کردہ بل تفصیلی جائزے کے لیے کمیٹی سے وزارت مذہبی امور کو بازابتہ بھیجا گیا ہے اسلامی قوانین کی لوازوانت پوری ہوں گی تو بل پاس ہوگا بڑھنا نہیں واضح رہے کہ کچھ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ایک ایسا بل ایسیملی میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جس کی روح سے جو لوگ اٹھارہ سال سے کم عمر ہوں گے وہ اگر مذہب تبدیل کریں گے تو ان کا مذہب تبدیل شدہ نہیں سمجھا جائے گا سائبر ٹی وی میں اپس الوقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے سائبر ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ رہیے موسیقی